موسیقی روشن گیٹ کے خریب واقعے دفتر پر چھاپا مارا تیزی کے ساتھ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے حامی جمع ہونا شروع ہوئے واضح ہو کہ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کی سرگرمیوں پر حکومتیں ہند یا سنٹر گورمنٹ کی نظریں ہیں اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا ہمیشہ سے نشانے پر بتائی جاتی ہے آج پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے ذمہ داران سے جب ہم نے رابطہ خائم کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ صبح ہمیں فون آیا کہ ہم ایڈی سے آئے اور آپ کے دفتر پر جو ہے تو آپ سے پوچھتاج کرنا چاہتے ہیں پوچھتاج کے بعد کلیم نامی پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے ایک ذمہ داران کو اپنے ساتھ جی ایش ٹی کے دفتر لے گئے سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ افسران جب ایڈی کے تھے تو انہوں نے جی ایش ٹی کے دفتر پر لے جا کر پوچھتاج کیوں کی مولانا ملی جو ذمہ دار ہے پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے انہوں نے ہم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پورے کاغذات چیک کیے گئے اسکولرشپ کے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں وہ کاغذات اپنے ساتھ لے گئے یہ افسران اور ہمارے جو ہے تو ہمیں کلین چیر بھی دے گئے یہ بھی کہنا تھا ذمہ داران کا تو دیکھئے اور جیسے یہ تلہ ملی شہر میں کہ پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے جو ہے تو دفتر پر ایڈی کا یا جو ہے تو چھاپا پڑا ہے یا انکاری چل رہی ہے تو بڑی تعداد میں لوگ نعرے بازی کرتے ہوئے پوپلر فرنٹ آف انڈیا کا جھنٹا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اس کے جو کارے کرتا تھے اس کے جو ورکرز تھے وہ دفتر کے خریب پہنچ کر جائے تو انہوں نے نعرے بازی شروع کر دی دیکھئے سب مندر کس طریقے کا ماحول وہاں پر تھا اور سنیے کیا کہا ذمہ دار نے پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے جو عرفان ملی بتایا جاتے ہیں وہ ذمہ دار ہے شہر کے انہوں کیا کہا دیدر کاری چل رہے کہا دیدر کاری چل رہے گیا موسیقی 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 گاڑی تھی کہ کوئی ڈیٹیل بھی انہوں نے بتا رہی نہیں تھے بعد میں پھر ان کا یہ ہی تھا بس ہم کو بس تھوڑا سیک پوستاش کرنا ہے اس کے لیے ہم آئے ہیں باقی کچھ مسئلہ نہیں ہے اس طرح نام بولے انہوں نے کوئی اپنے کا نام بولے بس بتا رہا تھا ایشوار نام جن کا کول آیا تھا مجھے ان کا نام ایشوار ہے آپ پہ پریشر تھا کیا بیان نہیں دینا ہے یا کچھ نہیں ایسا کوئی پریشر نہیں ہے یا بس اندر ابھی مت بلاو تو ابھی فون سوچ اپ کر کے رکھو ابھی ہم تھوڑا کوشتاش کر رہے ہیں کوپریٹ کرو بھول کر بھول کر بھول کر بھول ہے کہ ابھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کا مددہ یہ ہے کہ جو بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے کیونکہ ابھی ان کا جو ابھی جو حالی حکومت ہے ان کا سوچ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک منوسمرتی لانا ہے اور منوسمرتی کے لیے جو پورے بھارت میں سبتے زیادہ اچھی آواز اٹھانے والی تنظیم ہے وہ بھارت میں بھول کر بھول کر بھولنا چلو کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہوا بھارت میں اگر کچھ بھی پروپلوم ہو رہا ہے تو بھارت میں انڈیا بھولو اور جو ہے لوگوں کا ذہن بھٹکا دو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو حق کی آواز اٹھانے والے چاہے مسلم رہو جن پہ ظلم ہو رہا ہے جن پہ ہتیچار ہو رہا ہے ہم جو ہے سب کے لیے آواز بھولن کرنے والی لوگ ہیں ہم لیگلی فائٹ کرنے والی لوگ ہیں اور ہم جہاں دیکھ رہے کہ دوسری لوگیں ماشاء اللہ کام کرتے ہیں لیکن ہر میدان کے اندر سفے اول کے اندر ہی ہم جو آواز اٹھانے والے ابھی یہ کسانہ اندولن چڑھ رہا ہے اس کے علاوہ بہت تارے ایشوز چڑھ رہے ہیں وہ ایشوز کو کس طرح ختم کرنا اور لوگوں کے زائن کو کس طرح جائے ڈیوٹ کر رہا ہے جس کے لیے وہ پورے بھارت کا اندر فاپرو فنڈ کے نام سے جو ہے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں لوگوں کو سوچے رہے کہ وہ ہماری آواز کو دبائیں گے لیکن الحمدللہ ہماری آواز دبنے والی تو نہیں مہا راستر میں آپ کے کتنے اوپسٹر ہیں ابھی تو ریٹ کا کچھ دوسری طرف کا کچھ اس طرح کی ریپورٹ نہیں ملی ہے وہ انشاءاللہ بھادنے والوں پر یہ تھاگا گیٹھے پیسے پونہ ناندیڑ ممبائی اور ارنگاباہ بھرونی ادھار اوپسٹر سے ہمارے ہیں